اوزباللہ ہمینی شیطوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو سٹارز اکیڈمی لاہور غلام قادر کیمپس کیسے ہیں آپ سب لوگ آج انفورچنٹلی ہم لوگ ایک سیڈ نیوز آپ سب لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہمارے کیمپس انچار سر لیاقت جو ہے وہ ونسٹے کی مورننگ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی فجر کی نماز میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے سجدے میں جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہمارے ساتھ انہوں نے تھری ٹو فور منتھ سپنٹ کیے ہیں اور تھری ٹو فور منتھ میں ہی ہمارا اتنا اچھا سب کا بانڈ بن گیا تھا کہ ہمارے کیمپس میں ہر بندی کی اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن اب دو دن گزر چکی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کی جگہ بہت خالی خالی سی ہے ان کا آنا جانا ہم سب جتنا سٹاف ہے مجورٹی جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ ہو گا ہمارا سٹاف فی میل ہیں ایڈمنیسٹریشن کا بھی تو انہوں نے بیٹیوں کی طرح ہم سب کو جو ہے وہ پیار کرنا سر پہ پیار دینا آتے جاتے تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اکثر ہمارے اپنے چینل پہ ان کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ موجود ہیں تو دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے کہ بس اچھے لوگوں کی یہاں بھی ضرورت ہے اوپر بھی ضرورت ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ نہ بیمار تھے اچھے بھلے ماشاءاللہ سے کوئی فیور نہیں کوئی گلہ خراب نہیں کوئی کچھ نہیں جس طرح کل وائرل ہوئے ہوئے ہیں تو سم ٹائمز ہو جاتا ہے بندہ کہتا ہے جی بخار تھا یہ تھا نہیں وائرل انفیکشنز ہوئے ہیں پت کچھ بھی نہیں ایک دن پہلے پورا اپنا دیوٹی پر فارم کر کے گئے ہیں سارا دن سپینڈ کیا ہے اور اگلے دن جو ہے وہ صبح صبح فجر کے ٹائم جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی انہوں نے مطلب اس دن دیفینیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی وہ آ نہیں سکے اور گھر وہ گاؤں لے گئے انہیں تو ہمارا کانٹیکٹ بھی نہیں ہو پایا ان کے ساتھ اور اس طرح کی بری حالت میں زر سے بات ہے فیملی کو بھی فوراں بتانا تو نہیں رہتا نیکسٹ مارننگ میں انہوں نے ہمیں بتایا ان کی فیملی نے بہت افسوس ہوا سن کے کہ اس طریقے کا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا ہے ہم لوگ اس دن مطلب ہم اپنے مزاق میں رہے کہ سر آئے نہیں ہے کل سر آئیں گے ہم سر سے پوچھیں گے سر آپ نے ان فارم ہی نہیں کیا ہمیں سر نے سر آپ نے میں بتایا ہی نہیں ہے تو سر آ چھٹی پہ ہر بند آتا جاتا پوچھ رہی تنی مطلب یوز ٹو ہو گئے تھے سارے سٹوڈنٹس ان کے ساتھ ستاف ان کے ساتھ سب پوچھ رہا سر نہیں آئے تو ہم نے کہا سر آف پہ آئے تو بس گزارش رہی ہے جو سننے والے ہیں تین دفعہ سرت فاتح ضرور پڑھ دیں ان کے لئے ہم نے کیمپس میں بھی سرت فاتح اور دعا بغیرہ کروائی ہے تو بتانے کا مقصد یہی تھا صرف کہ اتنے اچھے اور عالی شخصیت ہم سے جو ہے وہ دور ہو گئی ہے ہمارے چینل پہ بھی کیونکہ ان کے اچھی ہی باتیں اچھی یادیں موجود ہیں تو ویسے ہی تعلیم ایک صدقہ جاری ہے وہ ایک لفظ بھی اگر سکھا کے گئی ہے تو وہ ایک صدقہ جاری ہے کوئی بری بات تو نہیں سکھائی ایک اچھی بات تعلیم کی بات ہی سکھائی ہے تو وہ ایک صدقہ جاری ہے ان کے لئے کافی یادیں ہیں کافی ہمارے پاس ویڈیوز ہیں میں کل پر سن بھی سوچ رہی تھی کہ میرا دل کر رہا ہے کہ وہ چھوٹی یادیں شیئر کروں then I feel کہ ابھی recently ان کی فیملی جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے سفر کی ہے تو انہیں زیادہ دکھ نہ ہو دیکھ کے اور زیادہ یاد زیادہ تو آئے گی زیادہ سے بات ہے کوئی بھولنے والی چیز تو نہیں ہے تو بس اللہ تعالی جو ہے وہ اولاد کو اور پیچھے لوائے کی ان کو جو ہے وہ صبر عطا فرمائے صبر وقت کے ساتھ ساتھی آتا ہے کہنے سے اتنی جلدی نہیں آتا جاتا تو اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے جنت میں نے اللہ مقام عطا فرمائے اللہ حافظ